کربلا سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر تو ریچ کا شہر واقع ہے جو ہندیا کا زیلی شہر شمار ہوتا ہے پاکستان میں اردو لہجے میں تنہیں اہلِ توارج کہا جاتا ہے دس مہارم کو صبح کے وقت توارج شہر کے تقریباً سب لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کربلا کی طلف چل پڑتے ہیں زہر سے پہلے پہلے کربلا کی حدود میں موجود کنترت الاسلام کے علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں سب کے سب زہرین کی نماز باجماعت عدا کرتے ہیں کربلا کے رہنے والے اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مومنین کنترت الاسلام کے مقام پر اہلِ توارج کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے فوراں بعد عزائق توارج کا یہ جلوس لبائک یا حسین لبائک یا حسین وحسین یا حسین عبد واللہ ماننسہ حسینہ کی گونجدار صدائے بلند کرتا ہوا خیام حسینی کے پاس دورتا ہوا آتا ہے اور پھر وہاں سے دورتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے دورتے ہوئے ماں بین الحرمین سے ہوتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ مبارک میں داخل ہوتا ہے اہلِ توارج کا یہ جلوس صدیوں سے اپنے اسی مقصود انداز میں دس محرم کو خاندان رسالت کو پرسا پیش کرتا چلا آ رہا ہے اس جلوس میں اہلِ توارج کے سب مرد خواتین بچے پورے حتیٰ کے معذور بھی اپنا سب گھر بار چھوڑ کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں پورے راستے میں امام حسین پر گریہ و ماتم کرتے ہیں اہلِ توارج کے مرد کھلے سر اور ننگے باؤں پوری طاقت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں ایک سال دس محرم کے دن آیت اللہ العزمہ سید مہدی بحار العلوم کچھ علماء اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کربلا آئے اور کربلا کی حدود میں اہلِ توارج کے اس جلوسِ عزا کے استقبال کے لیے کھرے ہو گئے اور جب جلوس قریب پہنچا تو سید مہدی نے اچانک اپنا مامہ اتار دیا روتے ہوئے جلوس کے درمیان چلے گئے اور پوری طاقت کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا سید مہدی روتے ہوئے کہنے لگے جب آزائے تبارج کا جلوس قریب آیا تو میں نے امام زمانہ کو کھلے سر اور ننگے پاؤں جلوس میں دیکھا جو عزاداروں کے ساتھ مل کر ماتم کر رہے تھے واضح رہے اٹھارہ سو پچیاسی سے شروع ہونے والا یہ جلوس اس وقت دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکلنے والا سب سے بڑا جلوس ہے اس جلوسِ عزا کی سرپرستی توارج کے علماء دین اور توارج میں رہنے والے قبیلہ آلِ امبر، قبیلہِ بنی حسن، قبیلہِ آلِ فتلہ، قبیلہِ دعوم، قبیلہِ اشرف کے بزرگ کرتے ہیں اس جلوس میں شامل ہر شخص کی ظاہری، باطنی کیفیت اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ اگر وہ دس محرم ایک سٹھ ہجری کربلا میں ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کی استغاثے پر اسی طرح لبیگ کہتے ہوئے اور دورتے ہوئے آتا امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں کے درمیان کبھی تنہا نہیں چھوڑتا